بسم اللہ الرحمن الرحیم ان دنوں سرکاری توشہ خانہ سے سستے بھاؤ جو تحائف ہیں ان کو لینے کی ایک لسٹ جاری ہوئی ہے اور مختلف لوگ مختلف حوالوں سے اس کی اوپر اپنی اپنی رائے دے رہے ہیں اور بہت سارے لوگوں کے نام جو ہے وہ پڑھنے کو مل رہے ہیں کہ جنہوں نے نہائیت ہی کم قیمت پر توشہ خانہ سے تحائف خریدے اور ان کو پھر اپنے پاس رکھ لیا میرا سوال یہ ہے کہ کاش کوئی ایسا توشہ خانہ بھی اس ملک میں ہوتا جس سے غریب ڈیڑھ سو روپے کلو والا آٹا پندھا روپے کلو میں خرید سکتا کاش کوئی ایسا توشہ خانہ بھی ہوتا جہاں سے غریب کروڑوں روپے والا جو وکیل ہے وہ چند ہزاروں میں حاصل کر لیتا کاش کوئی ایسا توشہ خانہ بھی ہوتا جہاں سے انصاف غریب کو مجبور کو اور حقدار کو سستے بھاؤ میسر آ جاتا کاش کوئی ایسا توشہ خانہ بھی ہوتا جہاں سے ایک غریب اور سفید پوش کو تعلیم جو ہے وہ نحیت سستے بھاؤ مجسر آ جاتی کاش کوئی ایسا توشہ خانہ بھی ہوتا جہاں پہ غریب کو نادار کو مفلس کو ضرورت مند کو سفید پوش کو مہنگی ترین دوائیاں جو ہے وہ سستے بھاؤ چند روپوں اور چند ٹکوں کے عوض حاصل ہو جاتی تاکہ وہ اپنی صحت اور اپنی جو ہے وہ قوتیں جو ہے اس کی ایمینٹی وہ برقرار رکھ پاتا کاش کوئی ایسا توشہ خانہ بھی ہوتا جہاں پہ غریب کو بھی مفت میں گاڑیاں مل جاتی جہاں پہ اس کو مفت میں ٹرانسپورٹیشن مل جاتی جہاں پہ اس کو نہید سستے بھاؤ ضروریات زندگی مجسر آ جاتی اور کاش کوئی ایسا توشہ خانہ بھی ہوتا جہاں پہ غریب اپنی بیٹیوں کے پاؤں اور ہاتھ پیلے کرنے کے لیے سستے بھاؤ جہیز خرید لیتا پکوان تیار کروا لیتا اور کاش کوئی ایسا توشہ خانہ بھی ہوتا جہاں پہ غریب آدمی جو ہے وہ اپنی بیٹیوں کے ہاتھ پیلے کرنے کے لیے سستے بھاؤ سونا خرید لیتا لیکن لگتا ہے کہ اس ملک میں ایسا کوئی توشہ خانہ موجود نہیں ہے اور کاش کوئی ایسا توشہ خانہ بھی ہوتا جہاں پہ غریب بھی اپنے بچوں کے لیے روزگار کمانے کے لیے کوئی سستی گاڑی ہی خرید لیتا کاش کوئی ٹریکٹر ہی خرید لیتا کوئی پبلک ٹرانسپورٹ کی گاڑی خرید لیتا کوئی دکان خرید لیتا کوئی غریب بے گھر مکان خرید لیتا فلیٹ خرید لیتا یا کوئی اور جو ہے وہ اپنا کاروبار شروع کر دیتا اور کاش کوئی ایسا توشہ خانہ بھی ہوتا جہاں پہ سستے داموں کوئی سریعہ مل جاتا کوئی سیمٹ مل جاتا جس سے غریب جو ہے وہ اپنا مکان بنا لیتا اپنی چھت ڈال لیتا لیکن لگتا ہے کہ اس ملک میں ایسا کوئی توشہ خانہ موجود نہیں ہے اور جو بھی توشہ خانہ ہے جس کی خبر ہم پڑھنے کی حد تک ہمیں ملی ہے وہ صرف امیر لوگوں کے لیے ہے باسر لوگوں کے لیے ہے طاقتور لوگوں کے لیے اور ان لوگوں کے لیے ہیں جن کے لیے شاید جو میں باتیں کر رہا ہوں ان کے نظریک ان کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے اور کاش کہ کوئی ایسا توشہ خانہ بھی ہوتا جہاں سے غریب کی جو عزت نفس ہے اس کی بحالی جو ہے وہ اس کو کوئی سستے داموں وصول ہو جاتی اور وہ اس کو برقرار رکھ پاتا اور وہ اس کو بطور توفہ ہی اپنے پاس رکھ لیتا جو کہ دن بدن نیلان ہوتی جا رہی ہے جو کہ دن بدن سر بازار تضلیل اور ذلالت کی انتہائی حدوں کو چھو رہی ہے کاش کوئی ایسا توشہ خانہ بھی ہوتا اور یقینا کاش کوئی ایسا توشہ خانہ بھی ہوتا جہاں پہ جو اس وقت مہنگائی اپنے عروج پر پہنچ چکی ہے اور جسم و جان کا رشتہ بحال رکھنا ناممکن ہو چکا ہے وہاں سے کوئی زندگی کا رشتہ بحال رکھنے کے لیے چیزیں ہی مجسر آ جاتی ہیں لیکن افسوس کہ ایسا کوئی توشہ خانہ ہمیں دور دور تک نظر نہیں آ رہا اور وہ توشہ خانہ جس کی ہم تفصیلات پڑھ رہے ہیں وہ توشہ خانہ غریب کے تصور سے بھی باہر ہیں اس میں تو تلوارے ہیں اس میں تو کوئی عجیب عجیب چیزیں ہیں مرسیڈیز گاڑیاں ہیں پتنی علا بلا ہے کوہار ہیں کوئی اس میں جل رہی ہے کوئی اس میں عجیب طرح کی چیزیں ہیں اور کاش کوئی ایسا توشہ خانہ بھی ہوتا جہاں پہ ملک غریب لوگ نادار لوگ مستحق لوگ اور خوددار لوگ سفید پوش لوگ جو ہے وہ زندگی گزارنے کا سامان سستے داموں خریج سکتے اور اپنی خودداری اور سفید پوشی کو برقرار رکھ سکتے اور کاش کوئی ایسا توشہ خانہ بھی ہوتا جہاں پہ چوکوں چورہوں پر سر بازار اپنی عزت نیلام کرتی خواتین اور خاجہ سرا وہاں سے کچھ اپنے لیے رزق ہی لے لیتے کوئی زبیات زندگی ہی لے لیتے کوئی اپنا گھر ٹھکانہ کاروبار یا کوئی اور باعزت ہنر کی کوئی چیز ہی خرید لیتے جس سے وہ اپنی زندگی باعزت طریقے سے گزار سکتے اور ان کی عزت نفس پامال ہونے سے بچ جاتی کاش کوئی ایسا توشہ خانہ بھی ہوتا جہاں پہ کوئی ایک نادار اور مفلس اور بھیک مانگنے والے وہاں سے جا کر کوئی سستے داموں کوئی ایسی انعام و اکرام ہی حاصل کر لیتے جس سے وہ اپنا کوئی روزگار چلا لیتے اور جس ہنر میں وہ ایک جگتہ ہوتے اسی ہنر کا وہ کاروبار شروع کر دیتے لیکن لگتا ہے کہ اس ملک میں ایسا کوئی توشہ خانہ دور دور تک نظر نہیں آرہا اور ہم نے ایک ہی توشہ خانہ دیکھا ہے جس کی تفصیلات پڑھ کر ہمارے تو ویسی رونٹے کھڑے ہو گئے کیونکہ قریب آدمی سفید پوش آدمی یہ توشہ خانہ ایک عبرت ہے یہ توشہ خانہ ایک نوشتہ دیوار ہے اور یہ توشہ خانہ غریب کے موں پر ایک اور بہت بڑا تمانچہ ہے جب وہ اس توشہ خانے کی لس پڑے گا پھر اس میں لوگوں کی نام دیکھے گا اور پھر ان کی قیمتیں دیکھے گا تو وہاں پر وہ چیخ اٹھے گا کہ میں جب میڈیکل سٹور پر جاتا ہوں میں جب کسی ہسپتال میں جاتا ہوں تو مجھے تو میری میت اگر مریض فوت ہو جائے تو ہسپتال والے تب تک بہر نہیں نکالنے دیتے جب تک میں کسی سے کرزہ لے کر یا شناتی کارڈ رکھ کر یا شخصی گھنٹی دے کر وہاں سے اپنی میت نہیں نکال سکتا اور اس توشہ خانوں سے تو لوگوں نے کروڑوں کی چیزیں جو ہے وہ چند لاکھوں میں خرید رہی اور چند لاکھوں کی چیزیں جو ہے وہ لاکھوں کی چیزیں جو ہے وہ کئی لاکھوں کی چیزیں چند ہزاروں میں خرید رہی اور ان کے سروں پر جون تک نہیں رہی گی اور وہ موززین بھی ہیں وہ قانون ساز بھی ہیں اور وہ ملک کے مطابرین بھی مطابرین میں بھی شمار ہوتے ہیں تو یہ توشہ خانہ جو ہے اب غریب کے اندر بھی ایک حسرت پیدا ہو گئی ہے سفید پوش کے اندر بھی حسرت پیدا ہو گئی ہے اور نادار کے اندر بھی حسرت پیدا ہو گئی ہے کہ کاش کوئی ایسا توشہ خانہ بھی وجود میں آتا جہاں سے وہ بھی اپنی زندگی گزارنے کے قابل ہو جاتا اور کاش کوئی ایسا توشہ خانہ بھی ہوتا جہاں سے غریب کا بیٹا بغیر پیسے دیئے نوکری ہی حاصل کر لیتا کاش کوئی ایسا توشہ خانہ بھی ہوتا جہاں پہ غریب کا بیٹا جو ہے وہ سستے جوتے سستے کپڑے سستے کتابیں ہی حاصل کر لیتا کاش کوئی ایسا توشہ خانہ بھی ہوتا جہاں پہ غریب کا بچہ بھی سستے دامو میڈیکل کالج میں یورویسٹیوں میں یا مہنگی ترین تعلیمی اداروں میں سستے بھاؤ داخلے لے کر تعلیم ہی حاصل کر لیتا کاش کوئی ایسا توشہ خانہ بھی ہوتا جہاں پہ غریب بھی کسی اچھے علاقے میں مکان ہی حاصل کر لیتا لیکن پھر وہی بات کہ ایسا توشہ خانہ شاید ہمارے ملک میں وجود نہیں رکھتا یہ وہی توشہ خانہ ہے جس سے باسر لوگ طاقتوار لوگ کی فائدہ اٹھا سکتے ہیں غریب حصرت ہی کر سکتا ہے اور کاش کوئی ایسا توشہ خانہ بھی ہوتا جہاں پہ کوئی غریب کوئی ضرورت ماند کوئی مجبور کوئی کمزور کوئی ندھال جو ہے وہ اپنے کفن دفن اور میت کے جو اخراجات ہوتے ہیں وہی کہیں سے حاصل کر لیتا کاش کوئی ایسا توشہ خانہ بھی ہوتا جہاں سے جو ہے کسی غریب کو سستے داموں کسی طاقتوار کی دادرسی ہی حاصل ہو جاتی تاکہ وہ اپنا کسی اشتدار کے ساتھ کسی اپنے متبادل مقابل بدے مقابل غاصب کے ساتھ مقابلہ کرنے کی صلاحیت حاصل کر لیتا کاش کوئی ایسا توشہ خانہ بھی ہوتا جہاں پہ غریب کی ضروریات بھی پورا ہونے کی کوئی امید نظر آ جاتی اور کاش کوئی ایسا توشہ خانہ بھی ہوتا جہاں پہ غریب بھی کوئی سستے بھاؤ سستے داموں چاند لاکھوں یا چاند ہزاروں روپے کے عوض زمینیں حاصل کر لیتا لیز بھی زمین حاصل کر لیتا وہاں پر کاشت کاری کرتا آباد کاری کرتا کاش کوئی ایسا توشہ خانہ بھی ہوتا جہاں پہ غریب کو سستے بھاؤ ڈیزل مل جاتا پیٹرول مل جاتا جہاں سے وہ اپنا کوئی زمین آباد کرتا کوئی گاڑی چلاتا کوئی شازور ویگن مزدہ چلاتا اور اس کے اوپر بوجھنا پڑتا کاش کوئی ایسا توشہ خانہ بھی ہوتا جو چیزیں غریب کی دسترس اور غریب کے خواب و خیال سے بہت دور ہیں وہ اس کو سستے بھاؤ مل جاتیں وہ سستے داموں مل جاتیں اور بڑی خاموشی سے مل جاتیں تاکہ وہ بھی اپنے اوپر ناز کرتا کہ میں بھی ایک ایسے ملک میں ہوں اور ایک ایسے ملک کا شہری ہوں جہاں پہ میرے لیے بھی توشہ خانہ ہے اور ایک طاقتوار کے لیے بھی توشہ خانہ ہے لیکن یہاں پہ طاقتوار کے لیے تو توشہ خانہ ہے لیکن غریب کے لیے ایسا کوئی توشہ خانہ وجود نہیں ہے کاش کوئی ایسا توشہ خانہ بھی ہوتا جہاں پہ ایک غریب آدمی ضرورت ماند آدمی مزدور آدمی دھیاری دار آدمی کوئی پندرہ بیس تیس ہزار روپے کے چکر سے نکل کر کوئی لاکھ پچاس کی امید کے تحت زندگی گزارنے کی پوزیشن سنبھال لیتا کاش کوئی ایسا توشہ خانہ بھی ہوتا اور کاش کوئی ایسا توشہ خانہ بھی ہوتا جہاں پہ کسی غریب کا بچہ بھی کسی بڑی اکیڈمی کو جین کر سکتا اور وہاں پر وہ کچھ سی ایس ایس کے مقابلے کے امتحانات میں بیٹھ سکتا اور وہ جو بڑی بڑی پوسٹنگ بڑی بڑی جو نوکرییاں جو بہت مہنگے داموں مل رہی ہیں بک رہی ہیں ملک میں وہی خرید لیتا اور پھر اپنے خاندان کا سہارا بنتا کاش غریبوں کے گھروں میں جو بیٹیاں بیٹھ ہوئی ہیں جنہوں نے بہت عالی تعلیم حاصل کی ہوئی ہیں لیکن ان کے لیے وسائل نہیں ہیں اور ان کے پاس جو ہے کوئی نوکری نہیں ہے کاش وہی اپنی بیٹیوں بینوں کے لیے کسی توشہ خانے سے کوئی ایسا ریلیف پیکج لے لیتے جس سے وہ اپنی بیٹیوں کو کسی اچھی گا پر ایکاموڈریٹ ہی کرا دیتے کوئی ایسا توشہ خانہ بھی ہوتا جس میں خاضرستان کوئی غریب کے لیے ہی ریلیف نکل آتا لیکن کاش کوئی ایسا توشہ خانہ بھی نکل آتا جہاں پر غریب بھی کروڑوں روپے لگانے کے بجائے چاند ہزاروں میں الیکشن ہی لڑ لیتا ایم پی اے کا ایم اے کا الیکشن لڑ لیتا اور کسی تاکتوار کے مدد مقابلی کھڑا ہو جاتا لوگ اس کو ووٹ بھی دیتے اور شاید وہ اسمبلی میں بھی پہنچ جاتا اور کاش کوئی ایسا توشہ خانہ بھی ہوتا جہاں پر کوئی غریب کا بیٹا بھی سینٹ کا امیدوار ہو جاتا اور اس کو وہاں پر کروڑوں روپے لگانے کے بجائے چاند ہزاروں میں ہی سینٹ کی سیٹ مل جاتی الگرز کسی ایسے توشہ خانہ کا وجود بہت ضروری ہے اور مجھے امید ہے کہ شاید کوئی ایسا توشہ خانہ ضرور اس ملک میں ہوگا یا قائم ہوگا یا کھلے گا جہاں سے غریب کو بھی فائدہ ہوگا غریب کی بھی دن بدلیں گے غریب کی بھی اوقات بدلے گی غریب کی بھی زندگی بدلے گی ضرورت مند بھی جو ہے وہ اپنے آپ کو کسی جگہ پر اتمنان کے قابل بنانے کی پوزیشن میں آ جائے گا اور کاش کوئی ایسا توشہ خانہ بھی ہوتا جہاں پہ جو زمیندار کاشتکار ہے جس میں زری بینک سے چند ہزاروں روپے یا چند لاکھ قرضہ لیا ہوتا ہے وہ ہی معاف کرا لیتا اور اس کی زمین جو ہے وہ گروی ہونے سے اور اس کی زمین جو ہے وہ نیلام ہونے سے بچ جاتی اور عمر بھر کی جو اس کی خاندان کی ورستی جائداد ہے وہ نیلام ہونے سے جب بچ جاتی تو اس کا علاقے میں بھرم کیم دیم رہ جاتا اور کاش کوئی ایسا توشہ خانہ بھی ہوتا کہ بارانی علاقے کے جو کاشتکار ہیں جو صرف صرف بارش کے اوپر گزارہ کرتے ہیں ان کی گندم اور ان کے چنے جو کسی نہ کسی آفت کی جالہ باری کی نظر ہو جاتے ہیں فصلات جالہ باری کی نظر ہو جاتی ہیں ان کو کوئی ریلیف مل جاتا اور اس کے جو نقصانات ہیں ان کی تلافی ہو جاتی کاش کوئی ایسا توشہ خانہ بھی ہوتا جہاں پہ غریب کو بھی بہاولپور میں چولستان میں یا ایسے علاقوں میں خانہ وال میں بڑے نہری مربع مل جاتے یہاں پہ وہ زمین ہی ٹھیکے پہ دے کر یا اس کو پھر سستے یا اچھے داموں بیج کر وہ اپنی زندگی کو سیٹل کر لیتا کاش کسی قریب کے لیے بھی کوئی ڈی ایچے میں بہریہ میں کلفٹن میں مارڈل ٹاؤن میں یا کسی ایسی پوش سائٹیز میں دیفینس میں ویسٹیج میں بکانات لینے کی گجائش اور سکیم ہی نکلاتی کوئی سبیل نکلاتی کوئی راستہ نکلاتا اللہ کرے کہ کوئی ایسا توشہ خانہ ضرور وجود میں آئے جہاں سے غریبوں کے بھی دن بدلیں اور غریبوں کو اصل پتہ لگے کہ توشہ خانہ ہوتا کیا ہے اور توشہ خانہ کے فوائد کیا ہوتے ہیں اور توشہ خانہ سے کیسے جو اے وہ سستے بہو چیزیں مل جاتی ہیں اور بڑی آسانی سے پھر ان کو اپنے پاس رکھا جا سکتے ہیں فی الحال تو توشہ خانہ کی لسٹ پڑھیں اور اسی کی اوپر ہی گزارہ کریں اور غریب اس لسٹ کو پڑھ سکتا ہے اور ایک نادار جو ہے وہ اس لسٹ کو صرف پڑھتی ہوئے انجوائے کر سکتا ہے اشش کر سکتا ہے وہاں کر سکتا ہے اور تصورات کی دنیا میں ہی اپنے آپ کو اس توشہ خانہ کے قریب محسوس کر سکتا ہے لیکن عملی زندگی میں شاید پاکستان کے اندر کسی غریب کے لیے ضرورت مند کے لیے حقیقی نادار کے لیے مفلس کے لیے مکروز کے لیے مجبور کے لیے کسی بیوہ کے لیے کسی یتیم کے لیے اور کسی دھیاڑی دار کے لیے ایسا کوئی توشہ خانہ وجود میں قائم ہوتا ہوا نظر نہیں آرہا اللہ کرے کہ غریبوں کے بھی حالات بدلیں اور کوئی ایسا توشہ خانہ ضرور وجود میں آئے ہمیں توقع رکھنی چاہیے لیکن دینے والی ذات تو پھر بھی اللہ کی ہے لیکن یہ توشہ خانہ جو ہے یہ ایک سوالیہ نشان چھوڑ رہا ہے ہمارے اس نظاموں کے اوپر ہمارے اس سسٹم کے اوپر ہمارے اس کلچر کے اوپر ہماری اس اشرفیہ کے اوپر اور ہمارے بعض سر لوگوں کے اوپر کہ انہوں نے یہ جو تحائف ہیں وہ انہوں نے تو اپنے بات رکھ لیئے کیونکہ ان کو تو اللہ نے توفیق دی ہوئی تھی غریب تو سستے بھاؤ وہ اپنا دودھ بھی نہیں لے سکتا وہ تو اپنی دوائی ہی نہیں لے سکتا اس کو تو سپولوں والے اس کی فیسی معاف نہیں کر دے کسی لیبارٹری سے اس کے ٹیسٹ ہی معاف نہیں ہوتے جب تک کہ وہ کسی زکاة کے چیئرمین یا ممبر کے پاس دس خط شدہ پرچی لے کر نہ جائے مقصد کہنے کا جی ہے کہ ہمیں توشہ خانہ کی لیس یا توشہ خانہ سے مستفید ہونے والے افراد پر تنقید نہیں کرنی نہ ہی ہمیں ان کے اوپر کو ڈسکس کرنا ہے ہم نے تو جس ایز ای ریفرنس توشہ خانہ کو ذکر میں لائے لیکن در حقیقت غریبوں کے حالات بہت باتدار ہیں غریبوں کے حالات بہتر کرنے کی ضرورت ہے سٹیٹ کو سوچنا چاہیے ہمارے نظام کو اس کے اوپر توجہ دینے کی ضرورت ہے اور اس کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ غریب کی فلاہ کیسے ممکن ہے غریب کی حالات کیسے بدلے جا سکتے ہیں غریب کی بہتری کیسے طریقے سے ممکن ہے اور غریب کی جو ہے وہ آہوں سے بددعاؤں سے اور کیسے بچا جا سکتے ہیں اور غریب کی خواہشات کو کیسے پورا کیا جا سکتے ہیں اور غریب کو کیسے اپنے پاؤں پر کھڑا کیا جا سکتے ہیں یقیناً ساری دنیا سارا ملک ایک ہی وقت میں نہ امیر ہو سکتا ہے نہ خوشحال ہو سکتا ہے یہ اللہ پاک ایک نظام ہے اور اس نظام نے ایک توازن کے تحتیم چلنا ہے لیکن ہمارا ملک میں مجالٹی جو ہے وہ غریبوں کی ہے ضرورت مندوں کی ہے سوچنا یہ چاہیے باثر لوگوں کو سوچنا چاہیے سیب حیثیت لوگوں کو سوچنا چاہیے طاقتور لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ وہ جب اپنی ذات کے لیے فوائد اٹھا رہے ہوتے ہیں اور مستفید ہو رہے ہوتے ہیں مفادات اٹھا رہے ہوتے ہیں تو اس وقت ان کو سوچنا چاہیے کہ ہمارے ملک کے اندر غریب بھی بستے ہیں کاش ہم کوئی ایسی پالیسی بنائیں کوئی ایسا منصوبہ بنائیں کوئی ایسا پرگرام تشکیل لیں کوئی ایسا نظام وضع کریں جس سے ہمارے ملک کے غریبوں کا فائدہ ہو ضرورت مندوں کا فائدہ ہو ان لوگوں کا فائدہ ہو جو لوگ واقعی اس کے حقیقی مستحق اور حقدار ہیں اللہ پاک جو ہے اس ملک میں بہتری کی گجائش پیدا کرے اور یقیناً ایک وقت آنے والا ہے کہ جب یہ ملک بہتر ہوگا جب یہ ملک ترقی کرے گا اور جب یہ ملک بہت اوپر تک جائے گا ہماری اس ملک کے بارے میں جو خوش فہمی ہے وہ خوش فہمی نہیں ہے وہ ہمیں یقین دہانی ہے اللہ پاک کی بیرمانی سے لیکن بہرحال غریبوں کے ضرورت مندوں کے دہاری داروں کے مکروزوں کے مجبوروں کے بیرزگاروں کے اور جو کاشتکار ہیں سفید پوش کاشتکار ہیں ان کے حالات کو بدلنے کی ضرورت ہے اور کاش کاش کوئی آخر میں ایسا توشہ خانہ بھی وجود میں آتا جہاں سے ہمارے ملک کا کاشتکار سستے داموں کوئی کھاد ہی خرید لیتا جس کو اوپر نیچے زمیندارے کے لیے کھادیں چاہیے ہوتی ہیں کاش کوئی ایسا توشہ خانہ بھی وجود میں آتا جہاں پہ ہمارے کاشتکاروں کو زمینداروں کو سستے بھاؤ سستے داموں سپرے ہی مجسر آجاتے سستے داموں جو ہے وہ اس کی جو نفصلات کی اوپر جو لگت آتی ہے وہ ہی مجسر آجاتی اور ان کو اچھے ریٹ ہی مل جاتے ہمارے کاشتکاروں کے لیے جو زمینیں آباد نہیں کر سکتے جہاں پہ نہری پانی صحیح طریقے سے رسائی نہیں رکھتا وہاں پہ زمینوں کی آبادکاری کتنی مشکل ہو چکی ہے تو کاش کوئی ایسا توشہ خانہ بھی ہوتا جہاں پہ کاشتکار کو اتنی سبسیڈی مل جاتی اتنا ریف مل جاتا کہ وہ صحیح طریقے سے اس ملک کی زمینیں آباد کرتا کاشتکاری کرتا سبزیات کاشت کرتا فروٹ اور باغات لگاتا اور اس کو گورنمنٹ کے طرف سے ریف ملتا اور وہ پھر قوم کی گزا اور قوم کے لیے خوراک اور قوم کے لیے جو ہے وہ گنم کی جو ترتیب ہے اور جو اس کی ارینجمنٹ ہے اس کا بنو بس کرتا جو اس ملک کا اصل محسن ہے وہ کسان ہے اور کاش کے کوئی ایسا توشہ خانہ بھی ہوتا جہاں سے کسان مستفید ہوتا کیونکہ ہمیں سب سے زیادہ اس ملک کے کسان کو مستفید کرنے کی ضرورت ہے کاشتکار کو مستفید کرنے کی ضرورت ہے ہر طرح کی سبسیڈی کا جو بنیادی حقدار ہے وہ اس ملک کا کسان ہے کاشتکار ہے جو زمین میں حل چلا رہے جو زمین میں فصل لگا رہا ہے اور جو اپنے خون اور پسینے کو لگا کے زمین میں جسم کر کے ہمارے لئے گندم پیدا کرتا ہے خوراک پیدا کرتا ہے غزہ پیدا کرتا ہے ہمیں ایسے لوگوں کیلئے سوچنا چاہیے اور کاش کوئی ایسا توشہ خانہ بھی ہوتا جہاں پہ چوکوں پہ بیٹھے ہوئے چورہوں پہ بیٹھے ہوئے روزانہ دہاری اور کام کی امیر میں بیٹھے ہوئے جہاں سے بیرزگاروں کے لئے کوئی ایسی سکیم مل جاتی جہاں سے بیرزگاری کے ختم ہونے میں مدد ملتی اور غریبوں کی چولے جلتے جو کہ دن بہ دن جو ہے وہ خوشک ہوتے جا رہے ہیں سرد ہوتے جا رہے ہیں بچھتے جا رہے ہیں مہنگائی نے لوگوں کا امن اور سکون جو ہے وہ برباد کر دی ہے اب لوگ جو ہے اچھے خاصے زمین پر آ چکے ہیں اب ان کے پاس زمین پر رہنے کے علاوہ زمین کی نیچے جانے کا ہی راستہ رہ گیا ہے اور ان کے علاوہ کوئی حل نہیں رہا کیونکہ قوت خریض سے چیزیں اوپر جا چکی ہیں مہنگائی جو ہے وہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی اور کاش کوئی ایسا توشہ خانہ بھی ہوتا جہاں سے کسی قریب کو ضرورت کے تحت کوئی حاج عمرہ کرنے کے لئے ریال بھی مل جاتے کوئی ڈالری اس کو مجسر آ جاتے یا کوئی اس کو کوئی اور چیز مجسر آ جاتی جس سے وہ بھی اپنا میار زندگی بہتر کا لیتا بہرحال ریاست کو نظام کو عوامی نومندوں کو حکمرانوں کو اور تمام مقاطب فکر کو جن کے ہاتھوں میں اللہ نے اختیار دی ہے ان کو چاہیے کہ وہ اپنے ملک کے مستحق لوگوں کے بارے میں سوچیں ضرورت مند لوگوں کے بارے میں سوچیں اور حقیقی حقداروں کے بارے میں سوچیں اور اللہ کی طرف سے دی گئی طاقت کو اپنے ملک کے عوام کی بہتری کے لیے اور ان کی زندگیوں میں انقلاب لانے کے لیے وقف کر دیں انشاءاللہ اللہ پاک ان کو بھی مزید رنگ لگائے گا اور جو نیچے والا طبقہ ہے ان کو بھی آگے بڑھنے کا موقع مجسر آئے گا